بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے فیکٹر افیکٹنگ دا ایکٹیویٹی آف اینزائم مطلب کون کون سے فیکٹر ہیں جو انزائم کی ایکٹیویٹی پر اثر کنسنٹریشن ٹیمپریچر پی ایچ یہ جو ہے مینٹین ہونا بہت ضروری ہے انزائم کی ایکٹیویٹی کے لئے ہمیں پتہ ہے کہ ہم سبسٹیکٹ کیا ہوتے ہیں انزائم جو ہیں انزائم کے ساتھ ہی سبسٹیکٹ آ کے اٹیج ہو رہے تھے نا اس ٹائپ کی شیپ بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا انزائم تھا اور یہ یہاں پر جو آ کے اٹیج ہو رہے تھے وہ ہمارے پاس کیا تھے ایس سبسٹیکٹ تھا بات یہ کہ ہمارے پاس اگر سبسٹیکٹ کی کنسنٹریشن جو ہے زیادہ ہے سپوس کریں ہمارے پاس سبسٹیکٹ جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ایک دو تین چار پانچ اور ہمارے پاس انزائم کتنے ہیں انزائم ہمارے پاس چار ہیں تو کیا ہوگا انزائم جو ہے جتنے سبسٹیکٹ ہوں گے اور جتنے انزائم ہوں گے سبسٹیکٹ اتنے ہی آ کے یہاں پر اٹیج ہوں گے جسے میں نے ابھی یہاں پر آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس جو سبسٹیکٹ ہے جو ہمارے پاس اگر فائف ہیں تو ہمارے پاس انزائم تو فور ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے پاس فور انزائم سی یہاں پر آ کر اٹیج ہوں گے تو سبسٹیٹ کی کنسٹریشن جو ہے اس کا کوئی فیکٹ نہیں بڑھتا یہی یہاں پر بتا رہے ہیں انکریزنگ کنسٹریشن سبسٹیٹ کی کنسٹریشن چاہے انکریز ہو جائے تو کوئی حصر نہیں پڑے گا انزائنس جو ہوں گے جتنے پھر انزائنس جو ہوں گے وہ ویٹ کریں گے انزائنس جو ہیں ورک کر لیں تو اس کے بعد دوسرے سبسٹیٹ جو ہیں وہ بعد میں آ کر اٹیج یہاں پر یہ لکھا ہے انزائنس مولیکیول are saturated with subtract کہ سبسٹیٹ جو ہے ہمارے پاس جتنی انزائنس میں جگہ ہوگی اتنے ہی آ کے اس کے ساتھ اٹیج ہوں گے چاہے وہ زیادہ ہو جائیں لیکن وہ پھر ویٹ کریں گے انزائنس تاکہ وہ دوسرے سبسٹیٹ جو ہیں وہ وہاں سے باؤنڈنگ کرنے کے بعد ریلیز ہوں تو پھر اس کے بعد دوسرے انزائنس ہیں دیکس سبسٹیٹ مولیکیول cannot reach until the subtract already bound to the انزائنس has reacted and been released جو میں بات آپ کو کہہ چکی ہوں یہاں پر تیمپریچر کی اگر بات کریں تو تیمپریچر جو ہے یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے کس پر depend کرتا ہے کائنیٹک انرجی پر اور تیمپریچر جو ہے اس کے بارے میں کیا لکھا ہوئے تیمپریچر کی جو پروٹینیس نیچر ہے تو یہ انزائنس کی جو نیچر ہے یہ تیمپریچر پر بھی depend کرتی ہے جیسے جیسے تیمپریچر انکریز ہوگا تو rate of reaction بھی انکریز ہوگا کیونکہ کائنیٹک انرجی پروڈیوز ہو جائے گی مولیکیوز کے درمیان اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس پروٹین amino acid کا بنا ہوتا ہے تو amino acid کے جو مولیکیول ہیں یہاں پر دیکھئے تو آپ amino acid کے جو سپوس یہاں پر مولیکیول ہیں تو ان کے درمیان جو ہے کچھ کائنیٹک انرجی کیسے انکریز ہوگی جیسے جیسے تیمپریچر انکریز ہوگا پہلے 10 ہے یا 20 ہے تو اس حساب سے ہی کائنیٹک انرجی انکریز ہونا شروع ہو جائے گی تو یہاں پر یہی لکھاوا ہے کہ heat energy cause more collision between enzymes and subtract ہمیں پتہ ہے کہ enzymes اور subtract کے درمیان ایک انرجی پروڈیوز ہوگی ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ یہاں پر ہمارے پاس temperature ہے اور یہ اوپر کیا ہے rate of reaction ہے enzymes کا تو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو اس طریقے سے ہی جو اوپر جا رہا ہے یہاں پر اپٹیمم temperature ہوتا ہے اپٹیمم temperature جو ہے یہ یہاں پر ایک maximum point ہے یہ بالکل perfect point ہے اس کے بعد اگر وہ یہاں سے down ہو رہا شروع ہو رہا ہے تو enzyme جو ہے denature ہونا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے high temperature ہوگا ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے high temperature ہوگا تو کیا august کے اندر کائنیٹک انرجی اور زیادہ پروڈیوز ہوگی جو بانڈنگ بنیوی ہے دونوں ایٹم کے درمیان وہ بانڈنگ ٹوٹ جائے گی اور ایٹم بہت زیادہ دور ہو جائیں گے تو یہی وجہ ہے کہ کائنیٹک انرجی جو ہے زیادہ انکریز ہونے سے بھی enzyme denature ہو جاتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے temperature increase initially the rate of reaction will increase because of increased کائنیٹک انرجی however the effect of bond breaking will become greater and greater جو میں ابھی بتا چکیوں کہ زیادہ سے زیادہ انرجی ملے گی تو جو ہے وہ بانڈنگ ٹوٹ جائے گی ان کی and the rate of reaction will begin to decrease تو rate of reaction جو ہے enzymes کا decrease ہونا شروع ہو جائے گا pH جو ہے pH کا بھی بہت important pH کی اگر بات کریں تو pH جو ہے ہمیں کیا بتا رہا ہوتا ہے ہمیں aesthetic basic nature بتا رہا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک scale ہوتا ہے pH scale صحیح یہ pH scale جو ہے اس سے ہمیں aesthetic اور basic solution کے بارے میں پتہ لگتا ہے ہمارے پاس جو ہے 1 سے لے کے 14 تک ایک scale ہے اور بیچ میں ہمارے پاس یہاں 7 ہے ان دونوں side کا half تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس acidic جو ہے وہ ہوگا 1 سے لے کے 6 تک اور اس کے بعد 8 سے لے کے یہ ہمارا جو ہوگا 14 تک یہ basic nature ہوگا تو اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس جو تھا ہاں پر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 7 سے لے کے 6 تک جو ہوگا acidic nature solution ہوگا کوئی بھی enzymes کی nature بھی اسی طریقے سے depend کرتی ہے 8 to 14 جو ہے basic in nature ہوگا اب ہمارے پاس یہ بات ہے کہ 6 جو ہوگا وہ weak ہوگا ہمارے پاس 6 جو ہوگا وہ weak ہوگا جیسے 4, 5, 1 پر آئے گا تو 1 جو ہوگا more acidic ہوگا اسی طریقے سے جو ہے ہمارا 14 جو ہے وہ زیادہ strong base ہوگا تو اب ہم اگر اس کو دیکھیں تو pH کیا کرتی ہے enzymes are also sensitive to pH due to their protein nature all enzymes work at their maximum rate اچھا یہاں پر آپ دیکھئے کہ enzymes جو ہیں وہ اپنے ایک maximum rate پر کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ basic nature ہوتا ہے enzymes جو ہے enzyme کی pH کو maintain رکھنا بھی بہت ضروری ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے optimum range ہوگی maximum ہوگی یہاں پر اس کے علاوہ یہاں سے یہاں تک یہ acidic nature ہوگا اور یہاں سے یہاں basic nature ہوگا تو یہاں پر اس کے بارے میں کیا لکھا ہے انزائم جو ہے اپنے جو ہے work کرتا ہے maximum rate at narrow range of pH the point where enzyme is most active is known as optimum pH for example pepsin work at low pH pepsin جو ہے یہ ہمارے stomach میں موجود ہوتا ہے اس کی low pH ہوتی ہے it is highly acidic while the trypsin work is at a high pH مطلب یہ ہمارے پاس جو ہے یہ pepsin اور trypsin جو ہے یہ ہمارے پاس enzymes ہیں اور enzymes بھی ہمارے پاس acidic اور basic nature کے ہوتے ہیں اور یہ اپنی pH جہاں تک maintain ہوتی اتنی pH range میں کام کرتے ہیں while trypsin work at high pH it is basic most enzymes work at neutral 7 7 جو ہے neutral ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس small change in pH above or below the optimum do not cast permanent change to the enzymes اگر optimum ہوگی تو ظاہر سے باتے کوئی اتنا خاص change نہیں آئے گا since the bond can be reformed however extreme change in pH bond بنے گا اور extreme change in pH can cause enzymes to denature and pre-mentally lose their function وہی بات کہ enzymes lose کر دیتا ہے اگر ہمارے پاس pH extreme change پر چلی جائے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا تیمپریچر زیادہ increase ہو جائے گا تو یہاں پر یہ